اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل جی تو ناظرین کیسے ہم سب میں بلکو ٹھیک ٹھاک ہوں تو بہت ہی دنوں بعد اور کہہ لو کہ دو مہینے بعد میرا بلوگ آپ کو دیکھنے میں آرہا ہے دو مہینے تو جگرے گئے لیکن اس مہینے میں خیر سے بارویول کا مہینہ ہے بہت ہی مبارک مہینہ ہے تو اس کی آمد میں ہمارے گھر تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اس قسم کی تیاری ہوتی ہیں کہ جس کا کچھ حساب کتاب نہیں اور اس سے زیادہ ہمارے علاقے میں اس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد کی تیاری ہیں ملاد کے حوالے سے ڈیکوریشن کے حوالے سے ہمارے گھر میں اس زوردار قسم کی صفائیوں ہوتی اور اس میں میں نے چار چند یہ لگایا کہ اپنے گھر کے فرنیچر کو میں نے پولیش کر دی وہ بھی یوٹیوب سے یہ طریقہ دیکھئے اور اس قسم کی پولیش یہ کہ میں ہو دھران ہوگی واہ یہ بھی کام میں نے آج آخر کر کر رہی لیا اور بہت زبردست تھی بہت زبردست یہ پولیش میں نے ریڈی کی تھی اور یہ سارے فرنیچر وغیرہ پر کر کے کچھ فرنیچر میں نے باہر نکال دی تھی بلکہ صوفائی نکال دی تھی اس کے علاوہ جتنا جو کچھ تھا وہ اندر ہی تھا اور اندر ہی سارا کوئی ڈیکوریٹ ہو دوس اور نیٹ کلین ہوتا رہا اور باہر ساتھ ساتھ لائٹنگ وغیرہ سارے سیٹ کر رہے تھے اور یہ ہمارے گھر کے ماشاء اللہ ہم نے بھی گھر میں لائٹیں لگائی تھی آگے پیچھے سارا کچھ چلتا رہتا ہے سب کچھ ہوتا رہتا ہے لیکن ان کی احامد پہ ہم کیوں نہ گھر کو بھی روشن کرے تو پھر ہم نے بھی گھر میں لائٹے لگائے سر نامے کے لئے بات کر رہا ہوں مثال نہیں لیتا تو ایسے مثال دی بھی جائے نا تو مثال جس کی حیاتی ہے وہ مثال جس کی تھی گئی اس سے جہنی ہوتا ہمارا کوئی عظید ہو دوسرے ہمیں پڑھنا بڑی محبت ہو ہمارا دوست ہو ہمیں پڑھا پیار ہو سو ہمیں پڑھا چلے وہ پہلے شان تو فوراں پہنچ جاتے ہیں اچھا کہ کون اس کے گلے میں بہنے لائے وہ کہتے ہیں یہاں سکر مطلب ببا کے ساتھ کرتے ہیں کہ میں ہوں سب سے یہ لائٹے چاہتے ہیں اب دیکھیں حضور ہم کی نہیں ہے ہمت کے روم میں فتردانے ڈانی ہے باہ گر میں فتردانے ڈانی ہے باہ گر میں کہ ہو جائے ایسی طبیق کسی بھی غور کو تردت ہے ایسی طبیق کسی بھی بہتردانے میں مہا بہتر اکھا شوالی اوڈا شوالی اوڈا شوالی بھی اور ہمارے علاقے میں اتنی خوبصورت ایک محفل ہے جس میں ویس رزا قادریہ تھے اور دات و دربار کے جو خطیب ہیں وہ ہمارے گھر میں سب سے فیورٹ ہے ہم لازمی ان کو کچھ سنے نہ سنے جمعہ والے لازمی ان خطیب کو سنتے اور ماشاء اللہ اتنی علم والی باتیں اتنی علم والی باتیں اور اتنا کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے سننے کو ملتا ہے سیکھنے کو ملے نہ ملے آپ اس چیز کو ڈاپ کرو نہ کرو وہ آپ پہ ڈیپنڈا لیکن آپ کو ایک اچھی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں اور یہاں پہ جی اب بات ہو رہی ہے کہ ہمارے گھر میں بھی ہم ڈیکوریشن کرتے گی میں ہی اوپر چھڑی تھی سیڈی بھی ایک ساتھ میری کزن لگی تھی میں یہاں پہ پردے کے ساتھ جو ہے پوری کل شریف کی جو چادر ہے وہ ڈیکوریٹ کرتے کیونکہ بارے بلکے ہمارے گھر بہت بڑا ایونٹ ہونے والا ہے جس کی انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز بھی ملیں گی فلوگ ملیں گے اور یہاں پہ میں اس کو ساتھ پردے کے ساتھ لائی کر رہی تھی کیونکہ پین کا کچھ کام یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہونا پین میں سیٹ تو کر رہی تھی پین سے لیکن یہ تھا کہ سارا کچھ نیچے گڑھانے دیکھیں بڑی بڑی سیلائییں کر کے اینڈ پہ ہم نے سیٹ کر دیا تھا اور پوری کل شریف کی چادر تھی ساری اور یہ اب ساتھ کل شریف کی تو چادر لگ گئی اب ساتھ لائٹنگ کے لائٹنگ بھی ہم نے ہودی ڈیکوریٹ کی تھی پچھلی بار ہمارے پار ڈبل لائٹنگ تھی اس بار ساری اوپر لگ گئی تھی تو مرپس جو کچھ بچی تھی ہم نے کہا چلو اس بار اتنی ہی کافی ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہو گیا تھا بہت ہی اچھا ہو گیا تھا یہ لی جی ماری چادر تو ماشاءاللہ بہت ہی پیاری سی سیٹ ہو گئی تھی ساری نیچے تک ساری سائیڈوں پہ ہم نے سلائییں ہلکی لگائی تھی ہوا سے نہ ہو رہے ہوا سے گھروں رہے بھی اتنی زیادہ نہ ہو رہے کہ لوگ جو در بیٹھے ہیں اور صوفے پہ اس کے موہ پہ ہیں اور میٹ سے بھی ہلکی ایسا ٹانکہ لگا دیئے تھے کہ میٹ سے بھی جو گبارہ سا بن جاتی وہ بھی نہ ہو اور اب یہاں پہ ہماری لائٹنگ بھی ساری سیٹ ہو گئی ہے دیکھیں ہمارے لائٹنگ بھی ساری سیٹ کر دی اور درمیان میں ایک چھوٹا سا یہاں پہ لمبی تھی لیکن میں سوچا کہ اس کو اس طرح بند کر کے نا اس طرح کر دوں گی تو پھر میں نے اس طرح چھوٹی سی کر کے کر دیا تھا یہاں پہ ہم نے لائٹنگ بھی لگا کے سیٹ تو ہو گئی تھی لیکن چلا کر دیکھیں کہ کیسی لگ رہی ہے پچھلی کے نسبت اس وقت ہم نے جتی تھی کر تو دی لیکن پھر بھی آنکھوں کو اچھی نہیں لگ رہی تھی لگی پھر الحمدللہ الحمدللہ جتنا جو کچھ سکا بہت اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ دیکوریشن تو ہو گئی کمپلیٹ اب آگے جی تھوڑی سی ہمارے فیس کی دیکوریشن کی باری یعنی کہ بڑھ ویور پہ ہم نے ہونا ہے تیار بڑا پیارا سا تو اس کے لیے جو برشیز وغیرہ سارے ساف کرنا بہت ضروری ہے تو اس کو کرلیں گی جھت پٹ سے کلین جس کے لیے پہلے میں نے اس کو 3-4 پانی ساف پانی سادے پانی سے دھویا پھر ایک دو بار میں نے شیمپو ڈال کے دھویا برطن والا کر لیں میں نے تو برطن والے شیمپو سے دھویا اور برطن والے شیمپو کر لیں یا کوئی اور شیمپو کر لیں اس سے پھر میں نے 2 گھنٹے پر گو دیا تھا برطن والے شیمپو میں اور یہاں پہ کلین کر کے ساف کرنے کے لیے چھوڑ دی تو یہ رہا آج کا ویلوگ امید کرتے ہو آپ کو پسند آئے پھر میں لیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک رکھیں اپنا ہے اللہ حافظ